جس چیز سے سب سے زیادہ سکھ ہے سب سے زیادہ موج ہے سمجھ لینا سب سے زیادہ دکھ اسی سے آنے والا ہے شروع میں تو نہیں پتا چلتا ہے شروع میں تو لگتا ہے رہے کوئی جانتا تھوڑی ہے بگل جا کر کے مار دو یہ کھونک کیا پتا چلنے والا ہے پتا تو چلتا ہے موج ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے اور موج بھی کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا موج تو نالی میں ہوتا ہے سام کو پڑے ملتے ہیں ان کا اپنا موج ہے سکھ کے ساتھ دکھ ہے موج کے ساتھ دکھ ہے سمان کے ساتھ اپمان ہے دن کے ساتھ رات ہے پر آنند کے ساتھ کچھ اُلٹا نہیں ہے آنند کے ساتھ پرمانند ہو سکتا ہے آنند کے ساتھ برمہانند تو ہو سکتا ہے پر آنند کا اُلٹا نہیں ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ سانسارک اور چھڑک بستوےوں میں آپ کو آنند آہی نہیں سکتا ہے آنند جب آتا ہے تب وہ بھگوچ چرچہ سے بھگوان کی کتھا سے بھگوان کے نام سے بھگوان کے روپ سے اور بھگوان کی لیلا سے وہ آنند ہے اسے آنند کہتے ہیں آنند کے سوروپ تو کبل پرماتما اس لئے آنند کی کھوچ کرو سکھ کی کھوچ نہ کرو سبیدھاؤں کی بھی کھوچ نہ کرو آنند کی کھوچ کرو ایک بار جیون میں جس کے آنند آ گیا گوسامین یہ کہتے ہیں کہ اس جیو کو سنسار کے سارے رس پھینکے معلوم پڑھتے ہیں جس کو رام جی کے نام کا آنند جس کو کنہیہ کے نام کا آنند جس کو رادہ رانی کے نام کا آنند مل گیا نا پھر وہ دنیا کے سادھارن بستوں کے آنند میں آشکت نہیں ہوتا ہے بڑھیا کسی کو رسگلہ مل جائے چکا چک کھانے کو پھر وہ گڑ کے پیچھے کیوں بھاگے گا اور آنند کون ہے بولے جو آنند سندھو سکھ راسی آنند بھی تھوڑا بوڑا نہیں ہے کہ ایک آدھو کلو ہو کوئی ندی ہو کوئی نالا ہو جو سوکھ جائے پرماتما کا آنند کتنا ہے جو آنند سندھو سکھ راسی سیکر تیتریا لوک سپاسی سو سکھ دھام رام 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 اسنام سو سکھ دھام رام اسنام جو سکھ کا دھام ہے جو آنند کا دھام ہے جس کی ایک بھوند مل جائے نا تو جیون کی دشا اور دسا دونوں بدل جائے جو آنند میرا بھائی کو مل گیا جو آنند تلسی کو مل گیا جو آنند جو آنند جو آنند دنیا چھوٹ گئی کی نہیں میرا بھائی سے لوگوں نے کہا میواڑ کی مہارانی ہے سمپونڈ بیوستہ تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے سمپونڈ سکھ اور سبیدھائیں تجھے ملی ہوئی ہے پھر یہ لال لال کپڑا پہن کر باباؤں کے ساتھ کیوں گھومتی ہے اسطری پرتیک بستو کا تیاغ کر سکتی ہے پرستری لوگ لجہ کا تیاغ نہیں کرتی لوگ لجہ کا تیاغ کرنا بڑا کٹھین ہے لیکن یہاں تو سنت سنگ بیٹھی بیٹھی لوگ لاج پھو کیوں کھو دیا کیونکہ جیون میں جب کوئی بڑا بستو مل جائے تو بیکت چھوٹی بستووں کا پریتیا کر دیتا ہے ابھی تو سنسار کے سکھ سوڑھائیں اور موج ہی ہم کو لگتا ہے کہ جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سیوا جانا کہاں کیوں کیونکہ آنکھوں پر تو اندھکار کا پہرہ چڑھا ہوا ہے کوئی سدگر کوئی سادھو کوئی مہتما کوئی سدھ کوئی سادھک مل جائے جو ہماری آنکھ میں درشتی پردان کر دے آنکھ تو سب کے پاس ہے لیکن درشتی سب کے پاس نہیں ہے آنکھ سے ہم مندر میں بھی جاتے ہیں تو پرماتما کو دیکھتے ہیں پر جس کے جیون میں درشتی آ جاتا ہے وہ دیکھتا نہیں درشن کرتا ہے اور درشن اور دیکھنے میں انتر ہے جیسے گھر میں بنا کر کے بھوزن کر لینا وہ ماتر بھوزن ہے پر بھوزن بنا کے پرماتما کو ارپیت کر کے تلسی دل ڈال کر کے اور پھر پانا وہ بھوزن نہیں پرشاد ایسے آنکھ تو سب کے پاس ہے پر درشتی کہاں سے ملے گی جب کوئی سادھ ہو کوئی مہاتما کوئی سدھ کوئی سادھ کوئی پہنچا ہوا بھکیر جس کی سرناغتی ہو جائے کچھ آگے بڑھ کر کے کھو کر کے کچھ پانے کا پریاست کو کیا جائے تب آپ کو جب درشتی ملے گی تو کہو گے ہمارا اصلی سوروک تو کچھ اور ہی تھا اور ہم اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے جیسے ایک بار ایک کبوتر کا بچہ اڑتے اڑتے کوئی کے بیچ میں چلا گیا اب کوئیوں کے ساتھ رہتے رہتے دھول مٹی لگتی گئی نالی کا کیچر لگتا گیا سو کالا ہو گیا ایک دن اوپر سے اڑتے ہوئے ایک ہنس نے دیکھا کہا یہ تو کچھ دوسری پرجاتی کا لگتا ہے یہ کوئیوں کی بیچ میں کیا کر رہا ہے تو ہنس گیا پربچن سنانے سنو تم کوئی نہیں ہو تم ہنس ہو اس نے کہا ہم ہنس کیسے ہیں یہ بھی کالے کالے ہم بھی کالے کالے ان کی بازہ کائیں کائیں یہ بھی بولتا ہے کائیں کائیں ہم بھی بولتے ہیں اس نے کہا لیکن تم اپنے اصلی سوروپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہو ایک کام کرو دو چار دن ساتھ میں رہا اڑتے اڑتے لے گیا اور ہنس نے ایک دن سروور میں پکڑ کر جبردستی ڈوبکی لگائی اور جیسے ہی ڈوبکی لگائی تو اس ہنس کی چڑھی ہوئی ساری کالیمہ دور ہو گئی اور وہ بلکل دب دھول ہو کر کے سپید ہو کر کے باہر نکل پڑا ایسے ہنسار میں آ کر کے ہم نے بھی اپنے آپ کو کووہ ہی مان لیا ان کا گھر بنا تو میرا بنے ان کا مکان بنا تو ہمارا بھی بنے ان کا کھلیاں بنا تو ہمارا بھی بنے یہی کرتے رہ گئے لیکن جس دن کوئی راجہنس روپی سنت ملا اور ستسنگ میں بیٹھا کر کے ڈوبکی لگا دیا اس دن پتا چلے گا ہم جیو نہیں ہم تو پرماتما کے انس ہیں اور ہماری انتیم پرابتی تو پرماتما کی پرابتی ہے اس درشتی کو پرابت کرنے کے لیے اس سرور میں اسنان کرنے کے لیے کسی سادھک کسی سنت کسی مہتمہ کسی سادھکی سرن آگتی لینا پڑا گا